موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی و انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر قانونی تجارت اور سمگلنگ نے بے پناہ نقصان پہنچایا دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشتر کا ذمہ داری ہے پاکستان کو کم از کم تین سال کا نیا آئی ایم ایف پروگرام درکار ہے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں اور یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم سٹرکچرل پالیسیز اپنائیں ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے وزیراعظم بلوچستان کا کہنا ہے کہ آج تک بلوچستان کو جو حقوق ملے وہ پارلیمنٹ نے دیے بیٹ گورنز کو ختم کر کے گوٹ گورنز کو لانا چاہتے ہیں چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے محسن نگوی کی ملاقات وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو حملے کے بارے میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاک چین تعاون کو ثبوتاز کرنے کی کوئی خوشش کامیاب نہیں ہوگی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا انصداد اسمگلنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نیا محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کر رہے ہیں گزشتہ چوبیس روز میں معیشت کے حوالے سے مختلف اجلاس کیے چیلنجز کو سمجھنا ہے تاکہ معیشت کو سنبھالا چاہ سکے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی افراد افریقہ خاتمہ کرنا ہوگا وفاق صوبے اور ادارے سب مل کر یکسو ہو جائیں انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو صوبوں میں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے چیلنجز پر وہی قومیں قابو پاتی ہیں جو حمد نہیں ہارتی یقین ہے پاکستانی قوم عزت و حمد سے مسائل کو حل کرے گی ملکی ترقی پر کوئی سمجھاتا نہیں کرنا معیشت کو بہتر اور مضبوط کرنے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشتر کا ذمہ داری ہے معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی انتظامی دواہ برداشت نہیں کریں گے شہباز شریف نے اپنے خطام میں مزید کہا کہ پاکستان کو غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ نے بے پنہ نقصان پہنچایا اتحادی حکومت نے دوہزار بائیس میں دھائی لاکھ ٹن چینی کی درامت کی اجازت دی تھی جو چینی پیچ کر ہم ڈالر کما سکتے تھے وہ اغوانستان اسمگل ہونے سے نقصان ہوا بجلی چوری سے سالانہ چار سو سے پانچ سو عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے شعبہ پیٹرولیم میں بھی گیس چوری سے نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ روانسال محصولات کا نوک حرب کا تخمینہ ہے دوہزار سات سو عرب روپے کے محصولات سے مطالق کیسز عدالتوں میں زیرے التوان ہیں نقرا حکومت میں شعبہ توانائی میں اٹھاون عرب روپے کی چوری ریکور ہوئی نقرا حکومت میں انصداد اسمگلنگ سے مطالق ٹھوس اقدامات کیے گئے آرمی چیف اور صوبوں کے تعبون سے انصداد اسمگلنگ میں مدد ملی ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم تین سال کا نیا آئی ایم ایف پروگرام درکار ہے وزید احوال اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم تین سال کا نیا آئی ایم ایف پروگرام درکار ہے پاکستانی باف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے چودہ اور پندرہ اپریل کو واشنگٹن جائے گا جس میں نئے پروگرام کے خد و خال پر بات کریں گے جبکہ تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کر ہوں گے کراچی میں سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خداب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول محایدہ نگرہ حکومت کے منظم اقدامات کی بدولت ممکن ہوا نگرہ دور حکومت میں میکرو ایکنومک استحکام آیا وزیر خزانہ نے کہا کہ نچکاری پلان کے تحت خسارے میں چلنے والے اداروں کی نچکاری کی جائے گی پی آئی ای کی نچکاری اور ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنا ایڈوانس اسٹیج میں ہے پوری کوشش ہے کہ پی آئی ای کی نچکاری جون تک مکمل کی جائے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں اور یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم اسٹرکچرل پالیسیز اپنائیں اب ہم نے اپنی توجہ کس پر مرکوز کرنی ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ کیا اور کیوں کرنا ہے محمد اورنگزیب نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے اور برامدات میں اضافہ کرنا ہے اس وقت ہمیں کام کرنا ہے اگر عمل درامت میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو پھر دیکھیں گے زرات میں پانچ فیصد کی گروت کم نہیں لیکن زرات میں ابھی مزید گروت ہوگی اور زرے شعبے کی گروت کا آئی ایف سے تعلق نہیں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے اور یہ ساری کامیابیاں شہباز شریف کے گزشتہ دور کا ایس بی ایت محایدہ ہے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے اور تشدد کا راستہ اپنایا ہوا ہے جنہوں نے معصوم شہریوں کے قتل و غارت کا راستہ چنا ہے ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمتا جائے گا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے اور تشدد کا راستہ اپنایا ہوا ہے جنہوں نے معصوم شہریوں کے قدل و غارت کا راستہ چنا ہے ان کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کے جان و مال کے حفاظت اور عزت کے حفاظت کرنا ہم پر آئینی طور پر ذمہ داری ہے بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی ہے اپوزیشن کے بغیر دیموکریسی مکمل نہیں ہم اتحادی اکھٹے بیٹھیں گے اور مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں گے سرپراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاغ سے مسئلہ حل ہو لیکن اس سے نہیں ہوتا ہمیں آئین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کریں اپنے اساس اجات کا تحفظ کریں سرپراز بگٹی نے کہا کہ آج تک بلوچستان کو جو حقوق ملے وہ پارلیمنٹ نے دیے بیٹ گورننس کو ختم کر کے گوڈ گورننس لانا چاہتے ہیں میں نے وفاق کی بلوچستان کے لیے سنجید کی دیکھی ہے ہم بلوچستان کے مسائل پر کوئی سمجھاتا نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ تربت اور گوادر میں دہشتگردوں کا حملہ ہوا دہشتگردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جہاں ہماری کامیابی کی کہانیاں ہیں ان کا بار بار ذکر کرنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کوئی ایک انچ بھی ایسا نہیں جہاں ریاست کی رٹ نہیں ہم بلوچستان میں انٹالیجنس بیس آپریشن کریں گے بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں بلوچستان میں ایپسی پولیس اور دیگر ادارے مقابلہ کریں گے وزیراعلا بلوچستان نے کہا کہ ہم نے اسمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے بلوچستان میں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں لیکن اسمگلنگ کی اجازت نہیں دے سکتے ہمیں اس وقت گورننس، کلائمٹ چینج اور دہشتگردی جیسے چیلنجز درپیش ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن بددیانتی نہیں کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کی ہے جبکہ دوسری جانب چین کے سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک چین تعاون کو سبتاز کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعظم ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچانے کے لیے پرعظم ہے قبل ازی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی نے چینی سفارت خانے جا کر چین کے صفی اور چین سے آئی تحقیقاتی ٹیم کو شانگلہ حملے کی تحقیقات سے پیشرف سے متعلق آگاہ کیا تھا وفاقی وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو حملے کے بارے میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا اس دوران ملاقات میں چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی نے چینی سفیر سے بھی ملاقات کی اور کہا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی